سپیڈو بس سرویس بند کرنے کے اندیا لودرہ کے شہریوں کو دوبارہ سے سفری مشکلات کا صاف نہ کرنا پڑے گا مزید جان لیتے ہیں مشتاق بھٹا سے جی مشتاق بھٹا بتائیے گا جی بالکل پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے لودرہ کو سپیڈو بس سرویس ایک اچھا توفہ دیا تھا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آتے ہی سپیڈو بس سرویس بند کر دی گئی اس کے بعد جیسے ہی سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے وزارت سنبھالی تو انہوں نے آتے ہی لودرہ کے شہریوں کو سپیڈو بس سرویس دوبارہ بحال کر کے ایک دوبارہ سے توفہ دیا شہری بہت زیادہ خوش تھے اس اقدام سے لیکن آج دوبارہ سپیڈو بس امتظامیہ نے اندیا دے دیا ہے کہ سترہ آگاست کو سپیڈو بس سرویس دوبارہ بند کر دی جائے گی بجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ان کو جو کنٹیکٹ دیا گیا تھا وہ ختم ہونے کو اور مزید فانچ جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکے لودرہ کے شہریوں کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کیونکہ بہاول پورا لودرہ جڑوا شہر ہیں روزانہ سیکڑوں کی تداد میں طلبہ چھوٹے بڑے بچے آتے جاتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا کچھ لوگ مجود ہیں آپ بتائیں جی کیا مشکلات بیشیں گی چھوٹے بڑے طلبہ بوڑے رہی اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بہت بہت سہولت ہے نوجوانوں کے لیے بہت سہولت ہے ان کو چلنا چاہیے سپیڈو بس کو بند نہیں ہونا چاہیے ہم بدیر اعلیٰ پجاب سے رکیسٹ کرتے ہیں کہ سپیڈو بس کو چلنا چاہیے اس کو بند نہیں ہونا آپ بتائیں جی کیا کہیں گے سوال بہت بری خبر ہے جو سنے میں آ رہا ہے کہ سپیڈو بس کو بند کیا جا رہا ہے سٹورنٹس اور خواتین پردادار کے لیے بہت بڑی سہولت ہے اتنے مہگائی کے دور میں میری حکومت سے وقت سے درخواست ہے کہ اسے پلیس چالو کرتے رہنا چاہیے نقصان تو ویسے بھی بہت سی چیزوں کے ہو رہے ہیں مگر یہ تو ایک بہت ہی عام کومنٹ سی چیز ہے اسے نہیں بند ہوا مجتاق بھٹا شکریہ آپ کا آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے